اور ایک حدیث پاک میں تو بیان کیا گیا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے تب تک آدمی کو موت نہیں آتی دلیل یہ حدیث پاک ہے وعن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من زنب احراء ان یعجل بصاحبہ العقوبت معما یؤخر له فی الاخرہ من بغین اوقتیت رحمین قال وقیون ان یعجل اللہ وقال یزید یعجل اللہ معما وقال معما یو معما یدہ خرورو فی الاخرہ رواہ تیالیسی فی مسردی حضرت امام تیالیسی رحمہ اللہ اپنے مسرد تیالیسی کے اندر یہ روایت حضرت ابو بکرہ سے لائے ہیں حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ہو سکتا ہے کہ ان گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی جائے آخرت میں پوری کے پوری دی جائے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک دنیا ہی میں اس کی سزا نہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دے تاجیل نہ کر دے جلدی سے سزا نہ دے دے دنیا کے اندر تو اسے موت نہیں آتی ایک تو منبغین ظلم اور دوسرے قطیت رحمہ رشتداری کو کاٹنا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رشتداروں کو کاٹ رکھا ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے رشتدار رشتدار کا دشمن ہے قطیت رحمہ رشتداری کو کاٹنے والا جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی اور دوسرے باقین ظلم تو جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب تک دنیا میں سزا نہ مل جائے موت نہیں آنے والی ہے آدمی کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزت تو نہیں ہو رہے جس کا تعلق ظلم سے تک دنیا میں سزا نہ مل جائے